السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ الحمد للہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبِهِ الْقَرِيمِ وَعَلَى عَالِهِ وَصَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِيَاتِهِ وَاَحِلِ بَيْتِهِ أَجْمَهِينَ وَبَالِكُهُ سَلَّمُ مَّا بَعْدِ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدِهُ وَأَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهِلْ بَيْتِهِ أَجْمَهِينَ وَبَارِكُ وَسَلَّهُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهُمَّا يَشَاءُونَ إِنْدْ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين لائقِ صد مبارک بات ہیں آج کی اس مبارک میفلِ پاک میں کہ جنہوں نے جس جماعت نے جس قمیٹی نے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اور حضور آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک نگاہِ کرم سے جنہوں نے آج کی یہ مبارک پاک میفل شریف منائی گیاری شریف کی نسبت دی امہ جان کی برسی کی نسبت دی وہ حضرات وہ کمیٹی والے وہ تمام اس بستی کے اس شیطر کے جتنے سارے اہلِ سنت و جماعت کے جو اس کمیٹی سے اس بات سے جو آبستہ ہیں جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ سب مبارک دینے کے لائق ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ آج ہم اور میرے برادر زادہ سید عبدالعزاق شاہ مدرزل العالی ان کی طرف سے وہ ہمارے جتنے سارے علماء اسٹیج پر براجمان ہیں ان سب کی طرف سے لاکھوں 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 ممالک پہ اللہ تعالی جل شانہو آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سرکار غنس پاک محبوب سبحانی اپنی نگاہوں میں اس محفل کو رکھیں اور حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری رحمتوں سے ہمیں نوازتے رہے اللہ تعالی جل شانہو کا بہت بڑا کرم حضور پاک علیہ السلام کی خصوص بہربانی جو آج اس تاریخ میں ربی رعانس ربی آخر کے مبارک مہینے میں یہ آج کا ہمیں دن مبارک مدا ہے جو سمیفر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کافی تو بیٹھ بیٹھ کے سن رہے ہیں اور کافی میرے جیسے شوقین ایسے ہیں جو گم گم کے سن رہے ہیں سن در رہے ہیں اور کئی بیچارے ایسے ہوں گے نصیب کے جو گپے ٹھکتے ہوں گے ایک جگہ بیٹھ کر کے حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنا سارا مجمع یہ بیچاری کمیٹری آپ کو بڑی محبت سے آکھٹا کر کے دعوت دے کے اشتیاج چھپوا کر کے حضرت کو بنگوا کر کے علماء کو دعوت دے کر کے یہ جلسہ انہوں نے منایا ہے تو ان کمیٹری بالوں کی حوصلہ حفظہ ہی کرنی چاہیے ہیں ان کے بلاوے کی عزت کرنی چاہیے ہیں اور پھر بڑی سب سے بات بڑی تو یہ ہے اس میں کی کوئی کہنی کے ضرور بھی نہیں آتی یہ سرکار غونس پاک کی مبارک محفر ہے اور امہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک برسی ہے یہ اور پھر آپ لوگوں کو کہنا پڑے ادھر آؤ سنو یہ یہ تو بات بنتی نہیں ہے بنتی ہے میں آپ سے بجھتا ہوں جو اتنی محبت سے دور دراز سے آئے ہو تو دو چار دنٹے کی دوپ آپ کو سین نہیں ہوتی ہے کمال ہے آہتنا سارا پندال بندہ ہوا ہے تو حشر کی گرمی کیسے برداشت کرو گیا آپ حشر کی میدان ہوگا سوان نیزے پہ سور جائے گا ابھی تو الٹا ہے یوں ہے یوں جب ہوگا تو اس وقت ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا ایسی محفلوں میں تپشت برداشت کریں گے محبت سے بیٹھیں گے تو انشاء اللہ تعالی وہ تپشت جو خیامت کی روز کی ہوگی نا وہ انشاءاللہ ہم پر تھنڈی ہو جائے اللہ کے فضل و گروہ سے انشاءاللہ حضور کی مبارک رحمت کے صدقے میں انشاءاللہ اولیاء اکرام مدرگان دین کی مبارک پاک مجلس کی برکت انشاءاللہ تھا ارے یا تیمبور تھا تیمبور بادشاہ تھا وہ جب سواری لے کر کے صبح صبح اپنے شہر کا گشت کرتا تھا تو اتفاق سے اس کا گزر جو ہے حضر شاہ نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ کی میرٹرک شریف سے ہوتا کہا سے ہوتا میرٹرک شریف سے ہوتا اور کئی ایسے خادم جو ہیں صبح صبح اڑھتے نے یہ سترنجیاں یہ کیا بلتے ہو دریان وہ میرٹرک شریف صاحب کرنے کیلئے چالور نکال دیں دریان جو باہر نکال کے جھار تھے دور بل نکل جائے پنی ملی نکل جائے تو تیم باہر باہر شاہ جب وہاں سے نکلتا تو قریب میں جب یہ خادم لوگ جب وہ جال نکال دریوں کو یوں یوں کرتے تو وہ کھلا ہو جاتا ہے کیا ہوتا لوگ پوچھتے باہر سلامت کھڑے ہو گئے یہ دول بھلے مجھے لگے دول یہ دول خانقہ شریف یہ خانقہ کی دول شاہ نقشبند رحمت اللہ لے کی تو یہ دول مجھے لگے بس اس کے بعد آگے گزر گا گزر جاتا وقت آیا گزر گیا دنیا سے چلا گیا تو تیمور کی زیادہ لمبی حالت میں نہیں سنا رہا مرنے کے بعد کسی نے خواب دیکھا خواب خواب میں پوچھا بھئی کیا ہوا تیمور دنیا کے زندگی میں بدماش بہت تھا خدا جانے قبر میں کیا ہوا وہ خواب خواب میں کہہ رہا ہے وہ قبر کہ ارے بھئی مجھ پہ تو اللہ تعالی نے رحم کیا ایک بات پر بس میں اتنا برا تھا اتنا برا تھا کہ میں ہرگر بخشا نہیں جاتا قبر میں لائق 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 اللہ تبارک جل جل شان ایسے بندگان خدا کی خانقہ میں تو ایسا تو نہیں کہ شائع نقش بند کے پاؤں کی دھول ہوگی محجد محجد جاتا پولیس میں دے دو گے ظلیل کرو گے پولیس والے اپنے الگ سے فرطور رکار کے اقباب دیں گے یہ سارے چوری کیے خوب ان کو دلیل کریں گے اور وارے غوش پاک وا وارے غوش پاک وا آپ کے درمہ میں چوری کرنے آیا آپ نے ان کو عزت دیا فرما دی آپ نے ان کو عزت دی 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 دنیا میں صاحب ولای بنا دیا ولیوں کا عبدال کا سرتاج بنا دیا معمولی چیز ہے آپ سے پوچھتا ہوں میں معمولی چیز ہے تو پھر ایسی محفر میں آپ بیٹھے ہیں لیکن محفر میں بیٹھنے کے لیے کئی باتوں کی ضرورت ہے محفر میں بیٹھنے کے لیے بھی اور محفر میں آنے کے لیے بھی کئی ساری باتوں کی ضرورت ہے لیکن ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر کر ایک ہی بات کو ہم درست کر لیں تو ساری باتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں ساری باتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور ساری باتیں اچھ اس پر اچھا رنگ ٹر جاتا ہے اس پر اچھا رنگ ٹر جاتا اور یہ تو ایسی محفلیں ہیں اگر ہم اپنے دل کو درست کر کے ہم جا رہے ہیں محبوب کی محفل میں کہا جا رہے ہیں محبوب کی محفل میں جاد ہے اللہ کرے ہمارا دل کا ارادہ خیال تو یہ کہ ہمارا دل سمر جائے یہ نیت کر کے گھر سے واہر نکلا اس محفل میں آیا بیڑے پار ہیں انشاءاللہ بیڑے ایک چیز درست کر لے تو سارے معاملات درست ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے باقی تو بات بات تو یہ کہ اولیاء اکرام کو اللہ پاک جلدی شکل ہونے اپنے فضل سے کئی اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں صاحب منصب صاحب مرتبہ وہ ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے جو چائے کر سکتے جو بولو بولو یار جو چائے وہ کر سکتے اب یہاں ناپاکوں کا نام لینا میں مناسب سمجھ تانیو نہ کبھی ایسا 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 کرتا ہوں حضرت سے کیا بات کر رہا تھا ابھی کیا بات کر جو چاہے وہ کر سکتے اللہ والے حضرت میں سے ایسا ہوتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے دیو بندی کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے تم کیا کر سکتے ہو تم اتنا کر سکتے ہو کہ پیشانی پہ تیجاب لگا کر پیشانی کالی کر سکتے ہو اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتے تمہارا کام اتو رہی پہلی میں سنا تھے آپ وہ روتے نہیں ہے وہ آرام خور رومال چھوٹا چھوٹا ہوتا اس پہ لال مرچی ہوتی رہے اس کی پنی کر دیتے اس کو اور جب رونا رونا تو بہت مشکل ہے اب ہی آکھوں میں کہوں رو ایک دو چار رو یا کی باگ کوئی نہیں روے گا کیوں کہ کھانا کھلانا اور رونا یہ دل کی نیچے کی حصے کی بات بے شک بے شک سبحان اللہ کھان کی بات دل کے نیچے کی بہت مشکل نکل دیا آگونا دورا نکل جائے آگونا نکل نکل جائے نا ماشا اللہ کام بن جائے آگونا نکل بات آگونا رہی دعا کرو انشاء اس میفر میں آگونا نکل جائے آگونا نکل نکل ہو جائے تو اللہ پاک معاف کر دی سبحان اللہ سبحان بات تو یہ تو اللہ والے تو بے شک کر سکتے اس میں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہوں ایسی بات نہیں یہ قرآن پاک میں اللہ پاک دل شام میں فرم آگو آپ کے مولانا نے میں نے مولانا سکندر سے پہلے دو علماؤں نے آپ کے سامنے تقریر کی اس میں سنیا ہوگا میں دیل سے آیا تو سنیا ہوگا بیانتی ہی ہوگا متقی پریزگار ولی اس لی متقی پریزگار کون ہوتے ہیں وہ آپ نے سن لیا اب میں نے پیچھلی آیت اس لی پر یہ آگے کیسے کو چھڑ کر کی بھی ان کا کام کیا ہے سبحان اللہ میں متقی ان کا کام کیا اللہ نے ان کو دیا کیا تقوی پریزگار کی سر جھکا کے چلے لوگوں کا بھلا کیا تو وہ تو سب کی ہم نے مان لیا پہ خدا نے ان کو کیا دیا سبحان اللہ اللہ نے شان ان کو کیا دیا تو بندو تم جب میرے ایسے ہو گئے ہو تو تم جو چاہو کرو سبحان اللہ بشان ان کی لئے کیا جو چاہے وہ کرو اللہ بھا یہ تو تیری قدرت کا مسئلہ ہے یہ تیرے بندے انسان ہیں دو پاؤں ہیں دو دیو بندے کہتے رہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ انسان نہیں ہے کوئی جانور تو ولی ہوا نہیں ہے ہوا ہے کسی سنا ہے ہم نے بندے ہیں انسان ہیں وہ ہی جب یہ مقام حاصل کرتے ہیں تب ولایت پر ہوتے ہوں صاحب بلائیت ہوتے ہیں اس مولا یہ تیرے قدرت کا مسئلہ ہے انسان کو کہن دیا تو رب جواب دیتا ہے کون جو دیتا ہے یا تم اعتراض کرنے والوں ہو کون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمن میں یہ بات ہے قرآن میں بل ظاہر الفاظ میں نہیں ہے اس کی زمن میں یہ بات رکھئے تم پوچھنے والے کون تم پوچھنے والے کون تم تو شکر کرو کہ میں نے تم کو انسان بنایا ہے اگر بندر بنا دیتا تو اللہ اکبر بنا سکتا تو تم اتنا ہی شکر کرو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا سبحان اللہ بے شکر ہم انسان ہیں اتنا شکر پیدا میں اتراز کرنے والے کون ان انسانوں میں سے میں کسی کو ایسا مرتبہ دے دوں تو تم کون ہوتے ہوتے تو پرور دیگر جواب دیتا کہ بھئی جو ایسے بندے بن جاتے ہیں جو علماء اکرام نے آپ کو سنایا متقی پریزگا اولیاء صاحب کحشب صاحب ولایت صاحب اکرام ایسے ایسے بن گئے یوں ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے تو میں اختیار دیا کہ جو میرے قدرت میں جو چاہے وہ کرے کہنے والے نے کہا مولا یہ تو قدرت کا کام میں انسان کو کیم دیا تو رب فرماتا چوب کر بولنی کہ کو ضرور نہیں کیوں مولا ایسوں کا درجہ میرے پاس یہی ہے کہ میں اپنے قدرت میں ان کو اختیار دے دوں سبحان اللہ لَمَّا يَشَعُن عِنْدَ رَبِّهِمْ زَارِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ سبحان اللہ ایسوں کا ایسے لوگوں کا رب فرماتا ہے میرے پاس یہی درجہ ہے کہ بات انکوں میں اختیار دیتا ہے تو بندہ چائے میں کر دو سبحان اللہ اب مولانا نے پندر جی کا سنائے ایک دو بودھرک جا رہے تھے میں تقریر نہیں کر رہا ہو صرف باتیں آپ سن رہا ہو اور یہ باتیں کبھی کام آ جاتے سبحان اللہ تو دو بودھرک جا رہے تھے باتیں کرتے کرتے سفر کیا تو راستے میں ایک بلی پڑی دی مردہ مری ہوئی تو ایک کو جج گئی ایک بودھرک کو جج گئی تھوڑا ہمارا تھوڑھوڑ ہوگی بلی بلوڑی آتی ٹھوڑھوڑ تھوڑھوڑ میاں میاں کھا باقی بیتا سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے بودھروں نے ان کو عذب دیکھا اچھا نہیں کیا تو یہ کیا کیا مجھے جج گئی جج تو گئی تھی اللہ ماری چیز مری تھی بچاری دوست کو کرنے میں مجھے جج گئی یہ بودھروں کی بات تھی اب ان بودھر کے دل میں آیا کہ اس کو سمجھ نہ بنا اللہ والے اپنے دوستوں کو اپنے دوستے کے ناستے سمجھ جگر تو نہیں جگر تو ما شاہر اللہ ہم نے ڈالا ہے یہ جگر سارے ہم نے پیدا کی وہ فیلانے کا مرید ہے نہیں شرم نہیں آتی یہ بات چھوڑی یاد رکھنا اب میں دوسری بات سنا دو بیش اس کا مرید ہے اس کا مرید ہے تم میں سے غصف پاک کو کون نہیں مانت سب مانتے الحمد اللہ نہیں مانتا ماننے والے نہیں جو نہیں مانتا غصف پاک وہ بات ہو جا کرے سب مانتے سب مانتے حمد اللہ سب مانتے تو سنو آپ میں سے سب قسم کے لوگ بیٹھے چشتی ہے قادری ہے چشتی نہ ہوں گے تو محبت رکھنے والے ہوں گے غریر نواز کے سلسل پاک سے محبت رکھنے والے کون ہے جو غریر نواز سے محبت میٹھے میٹھے اچھا سوروردی میٹھے ہوئے چاروں سلسلوں سے محبت رکھنے والے میٹھے ہوئے ہیں اور تین سلسلوں سے جن کا کونٹیکٹ ہے وہ سب میٹھے ہوئے تو مجھے بتاؤ نقش مندی میں سے کوئی ایسا ہاتھ اچھا کرے یہ غصبہ کو نہ منتا ہوں سب منتے بہت لمبی ہو جائے تو آپ کو تقلیم نہیں ہو لیں جی نا وہ کڑائیوں تھا رہا دیکھے وہ کڑائیوں روز دیکھیں ہیرے ہیرے میں ہمیں نماز پڑھنے گیا بیچ میں مشین پڑھی دی میں نے مسجد کے دروازے پہ دال پیسنے کی مجھے ماشاء دال دو اڑو وہ خور 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 من دو ہیرے کن ہلا bury خور 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 چاہ سبھان اللہ سبھان езیب مجھے ڑھو ہیرے ہمیں تو محشاء اللہ پیشن میں پیشن دعوت ہوئے نیاج ہوئے تو دال لو پکاوے سبحان اللہ یہ پکایا تو پڑا لو پکایا تو دبل پانی آجا رہے مو بے سمار سنگل نہیں آجا رہے دبل آجا رہے کھاؤں پیلا آجا رہے نہیں کھانے پچھی بھی آجا رہے دبل ہو گیا سنو 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 تو یہ اچھا قادریوں سے سرے الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے بے شک غصف پاک کو کون نہیں مانتا قادریوں میںسے ہاتھ uچھا کرے سب مانتے ہیں اچھا اچھا مانتے ہیں جی الحمدلللہ سورووردی کئی سارے بیٹھے ہوئے میرے نظروں میں ہے سب ان کو ان سے پوچھتا ہوں غصف پاک کو غصف آدھ و تسقی 예뻐تشا جی لانے کو کون نہیں مانتا سوروردی ہاں تجھا کرے سب مانتے ہیں سب مانتے ہو تو ہم سب ان کی غلام ہیں بے شک سبحان اللہ کوئا سوروردی ہو کی چشتی ہو قادری ہو کی نقش بندی ہو اور سباقی ذات کو سب مانتے ہیں تو ہم سب ایک محبوب کی غلام ہیں سبحان اللہ ثابت ہوا کہ ہماری جماعت ایک ایالک نہیں ہے بے شک سبحان اللہ ہماری جماعت تو تم یا کہاں کی پکڑی ہو یا وہ نقش بندی ہے وہ قادری ہے یا قادری ہے نقش بندی ہے تو غوث پاق والا بے شک سبحان اللہ تو کیوں اللہ کب تم کرتے ہو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے یا ہم لوگ کو پیر صاحب کو میری مریدوں کو چھنے نہیں آتے کئی لوگوں کو زہن میں ہوتا ہے گندے زہن ہیں ایسا کبھی زہن میں مت رکھو مجھے تو کوئی کہنے کہتا تھا ہم تو ہماری بزرگوں کے جماعت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اتنے ہیں کوئی کہتا ہوں کہ ہم سمجھنا چاہیے میں دے دوں سباہنا جو لی بھر کے دے دوں سباہ ہمارے بخل نہیں ہے مخدوم محمد عارف شاہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ سروردیا کے اچھے بدرگ تھی ہمارے سلہ کے میں تشریف لاتے تھے زمانے میں زمان آیتی تھے انہوں نے ہمارے مرشد قریب صحابہ روزہ جو ہمارے جد عالی ہیں نام لینا بیت بھی سمجھتا ہوں لیکن آپ کو جان کاری کے لیے لیتا ہوں حاضر بیت سید حالی علی عقبت شاہ جیلانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جب ملاقاتوں ہی نے دیکھا کہ یار میرے کچھ فکرہ ان کو دے دوں گے آن اللہ سبحان اللہ چن چن کہہ دیا کہہ دیا کہ وہ حضرت سوجہ شریف کی سرزمین پر دونوں بدرگ ملائے ملائی کی ملائی کی دوں گے حضرت یہ مرید جو میرے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں سبحان اللہ شرم ماننے چاہیے ان لوگوں کو جو یہ بٹوانا کرتے ہیں اور مقدوم محمد آنو شاہ کون تھے سوروردی تھے سبحان اللہ ہمارے آقا مرشد کریم کیا تھے نقش مندی تھے ان کے درمیر میں کچھ نہیں ہے ہم بٹوانا کرتے ہیں بہت نادانی ہے نہیں کرنی چاہیے توبہ کر لینا انشاء اللہ ہمیشہ نہیں توبہ کر لینا انشاء اللہ ہاں اپنے جو مرشد ہیں وہ ہیں رہیں گے بے شک غوصر عالمین سیندہ شیخ بہاوت دین زکریہ ملتانی کون تھے ہاں کسی کو یاد کون سلسلے کے تھے سوروردی تھے غوصر عالمین ملتانی کس سلسلے کے تھے سوروردی پیشوا تھے پیشوا سوروردی سلسلے کی کئی بیٹھے ہیں اس میں سامنے نظر آرہے ہیں کئی سوروردی سلسلے کے غوصر عالمین کے نصفی رکھے ہیں کئی سامنے بیٹھے ہیں نظر آرہے ہیں یہ تو رمضان نظر آیا ہے پرے فقیر کا آجی پرے ایسے کئی ہیں ہم کدرے کے نام لوگ میں غوصر عالمین ہاں سبحان اللہ ایک مرتبہ تھیلی بھر کر کے حضرت خاجہ ناغور صوفی حمید الدین ناغوری جانتے ہونا سبحان اللہ کتنے پائیے کے بدل تھے چشتی خاندان کے تھے کس کے تھے چشتی خاندان سخیرنا خاجہ غریب نواز کے پیارے میں پیارے چہیتے میں چہیتے خلیفے تھے سبحان اللہ ہاں کہاں ناغو شریف ان پہ گمبت بنوانی ہے جال کی لکڑی آئے ہیں نہیں بلان دیتے ہیں مرضی ہے ان کی ان کی مرضی ہے بھئی صوفی ہے سلطان العارفین اچھا جوائرہ کی کچھ سونا کچھ ہیرے موتی کمتی ایک تھیلی میں بھر کر کے ایک حادم کو دیا کہ جاؤ سوفی حمید دین ناغوری کے بارگاہ میں یہ حدیعہ پیش کر کیا ہو سبحان اللہ وہ بجارہ ملتان سے نکلا کان سے نکلا ملتان سے پیدل کی کچھر سے جو اس وقت کا سواری ہوگی آیا پہنچا مہینے ڈیڑھ مہینے میں پہنچا ہوگا ناغوی شریف پہنچا عدد اپنے خانکہ شریف میں تشریف فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اچھا آگئے ہیں ہاں عدد آگئے ہیں پیٹھے پیٹھے خانکہ ملتان میں خیریت ہے ہاں عدد خیریت ہے حضورت نے سلام پیش کی ہے نہیں یہ حدیعہ پیش کی آئے حدیعہ کی معنی سمجھ دیو سنت 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 حمید حمید مصافہ مصافے میں ممکی ملے ہو باپ جی نے دس روپیہ دو دو میں تو دس روپیہ باپ جی نے دے گیا باپ جی میں احسان کر دیو اللہ خوش ہونا چاہیے پانچ روپیہ دو محبت سے دو ایسے نیئے سے بد لینا کہ حضرت کو ضرورت نم دے رہے یا خدا نے ہم کو دیا ہے ہم ہمارے بدلک کی مرشد کی خدمت کر رہے ہیں خدمت کے نیئے سے دو بہت سواب پاؤ گے خوب برکت ہو دی اس نیئے سے مدر باپ جی ہمیں آیا ہے کہیں روٹی پانی آٹے رو کہیں ہناج رو کہیں ہندی بیجی ہگری دو دو روپیہ نہیں لاکھ روپیہ دے دو لیکن اس نیئے سے دو اس نیئے سے دو سواب پاؤ گے برکت پاؤ گے یہ اصول ہوتے نہیں یہ اصول ہوتے ہم کرزہ تو چکا رہے ہیں باب جی کو چکا رہے ہیں ہم پر مانگ رہے تھے ہم پر چکا رہے ہیں احلی بیت سمجھ کر کے دیں گے ہم پر لازم ایک خدمت کرنی ہم ان کو دیں اور پیران اعظام کو بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ مرید دین ہماری کھیتی ہے نہیں ہماری کھیتی تم نہیں ہوں ہمارے کھیتی کو بسانے والا دینے والا سنب اللہ کی ذات سبحان اللہ پیارے نبی کی ذات ہے باست اللہ یہ ہمارے پیران اعظام بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں اور مرید دین بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں لینے والا دینے والا دونوں کو ایسا ہونا چاہئے ہیں تو صوفی صاحب نے قبول کیا اور فرمایا کہ باہر وہ ڈیر پڑھا ہوا نے ریت کا بجری رو کہہ رہا بجری رو ڈیووس پہ ڈال دے آپ کو سمجھ بات آرہی ہے جی آہ ملے ہیرہ ہوا لاکھ رو ہیرہ ہوئے پیری پوئی تھیلی بھروڑی کیت لانگو بجری بار پڑھی بجری تو مدی یوں ڈال یوں ڈال خادم کو خادم جا کے میں بجو بکچو نکا نہیں تی رہے نجائے وہ تو بجر دیکھتا آنے بنا جو تھا دیکھتا کیا اب اللہ بتر گیا ان کا بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے جو کیا ہے ٹھیک کیا دو جو دن رہا دو دن چار دن پان دن ایک دن اجازت اجازت تو میرا تو فر جا سبحان اللہ میرا میرا تو فر میرا میرا تو یاد نہیں آئے دار لو ہیرو آج تو بہت یاد آئے حضور رہے آج تو منے کئی ہو جو دار دل میں کئی چھیک مام رو دیکھو جان منے کئی ہو جے سبحان اللہ بیش امین 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 حقیقت ہو جے کو نہیں کرے کرے ہو جے سبحان اللہ سبحان اللہ آج شاہ آمین تو مارو تو کھول لے جا تو ماری یاد گار سنت دے جا وصل عالم درمان میں ٹھیک ہے خادم روڈ ریت پڑے انہیں بارے بجری تھیلی بڑھ دے سبحان اللہ کی بڑھ بجری تھیلی بڑھ خادر حکم نتابی آتے تھارے جڑے مرجل تھے بابٹی تھے کی کرو کالا دنی اور تھنے مہیرہ جبار ملان تھے بجری ملان نہیں مجھا کوچھ نہیں حکوم بردی مونٹ مان دے کھول لو نہیں حضرت بارکان پہنچا دیں ملتان شریف سبحان اللہ خانقہ خوش ہونی چاہیے خانقہ سب خوش ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ جب بہنی میں پہنچے ہو علام دیا سب کیوں کی دیو ہے حضرت توفہ دیو ہے اچھا توفہ کی ہے میں دیا جان تھارا علام تھارا توفہ دیو تو خدر خادم نے کیوں کو جا بجری پڑی یہ میں چھین دیں یہ میں ڈال دیں میں تو ڈال دیا میں تو دیکھ تو رہے بھئی باب جی ہے جو کھرے وہ ٹھیک ہے اپنے تو حکم مانے میں دے دیا میں دور میں گتی تو کیوں گلے میں گتی تو ٹھیک پچھے کہ جب میں آئے تو منہ تو تک پھولا جا میں باجی راستہ کی دیو کہ باجری پڑی باجری تھاری حقی تھیری بھرن باندی باب جی نے پہنچا تھے حضرت کھولی حضرت ایک تھا تو بیچار کی جانے بیچار کھول اونتی ٹھوکی نہیں ہو تو ہیرہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بدرک ہونا سبق بدرک جا رہے آپ نہیں جانے سبق حضرت صوفی صاحب دربار میں مدد ملی تو صوفی صاحب جوا دیو صوفی صاحب جوا دیو کا حضرت تھاری دعا مارے خزار میں خدا خوب رکھ کیوں گئے اولو جوا بگ سبحان اللہ پڑے دل میں دل ہو گئے ہمیں جاؤں گھنہ دل ہو گیا ہے صوفی صاحب باب جی نے مریا نیو تو سلکا غوث العالمین بہاو زکریہ ملتان یدی اللہ تعالی اراد کرے چلو ہمیں ناغو شریف میں جاؤں سبحان اللہ ہمیں ناغر بنا باب جی کون ہے چشتی بہاو زکریہ ملتان یہ کون ہے سوروردی وہ تو باب جی نہیں کیوں کہ چشتی کون جا ہے جی سبحان اللہ وہ تو کہو کون ہے ہوں سوروردی ہوں بلو شیخ ہوں شیخ علی مسلمین ہوں شیخ شہابت عمر سوروردی بلو موٹو خلیف ہوں ہوں تو نہیں جاؤں سوفی سارا دربا میں رکی آیا گیا نہیں سوفی سارے دربا میں جان وہ نے سوفی ساری زیارت کر نی سبحان اللہ انہیں صحابت میں بیٹھ پیز آسل کار روانہ گو اٹھا باب جی ملتان شریف سفر کرے میرے قیون مقترب ہو ہے تو بذرگان دین تو ہمیں یوں سکھا ہو ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ چشتی ہو کہ قادری ہو سرورد ہو سب غوث پاک خلام ہیں سب غوث پاک جماعت ہم تو ہماری سب کی جماعت ایک ہوئی اس جماعت کو کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سبحان اللہ نعر تبیر نعر رسالت اہل سنت والجماعت زندہ بات ہمیں اہل احسن جماعت پر قائم رہنا ہے سبحان اللہ سنی بن کے رہنا ہے انشاء اللہ سنی نمازی بن کے رہنا سنی روزے دار ہو کے رہنا ہے سنی حاجی ہو کے رہنا ہے اور سنی پاپی ہو کے نہیں رہنا ہے نیک بن کے رہنا ہے انشاء اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا حرام کاموں سے بچنا شراب خوری سے دور رہو گھٹکوں سے دور رہو نشے پاس دور رہو کسی کا حق نمازی بن جاؤ بزرگوں کی تعظیم کرو اہل بیت رسول اللہ سے محبت رکھو اپنے سلسلے سے گہرات تعلق رکھو انشاء اللہ بے شخص واس پاک کی مہربانی تب ہوگی ہم پر انشاء حضور کی نگاہ ہم پر تب ہوگی بٹوارے مت کرو خدا میں تو کبھی کبھی تھوڑا کو کہتا ہوں پہلے میں اپنے وجود کے کہتا ہوں میرے اپنے نفس کو کہتا ہے نفس آئے غلام حسین تیرا وجود کو میں کہہ رہا ہوں پہلے تو صحیح ہونا غلام سے پاک رہنا شریعت کی پابند کرنا رسول اللہ کے دین پر رہنا جماعت میں رہنا پھر آپ کو کہتا کریم ہمیں حرام کاموں سے بچائے ہمیں جوٹی نفس آنی سے بچائے نفس پرستی سے بچائے گناہ ہوں سے خدا توبہ کرنے کی توبہ توفیق اتا فرمائے ہم سب نیک بن جائیں ہم سب ایک بن کے جائیں اتفاق محبو سے رہیں اس میفل کے صدقے میں مسلمانوں جو بھی آپ بیٹھیں تھوڑی بود چھوٹی موٹی رنجش ایک دوسرے کو معاف کر دو خدا کے لئے معاف کر ایک ہو جاؤ محبت والے ہو جاؤ فطل فسا چڑھو دین کی خدمت کرو اپنے بچوں کو حلال روزی کھراؤ خوب کماؤ لق پتی بنو کرو پتی بنو عرب کو بچیوں کو اچھی تعلیم دین کی بھی دلا ہو دنیا کی بھی دلا ہو جاہل کی رہتے ہو پھر لوگ ہم پہ ٹون کریں کہ مسلمان بکڑے ہوئے بچڑے ہوئے بچڑے ہوئے ایسا لبز تم کو سننے آتا کیوں ہے ہماری گیرت بر گئی ہے گی ارے ہم نے اسلام دین نے مسلمان کامل بردوں نے دنیا پوری کو سکھایا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا بیوار کرنا تجارت کرنا حلال حرام یہ پڑوسی اڑوسی جانور پانور یہ ان کے حق کس نے سکھایا اسلام نے سکھایا دنیا کی حق سکھایا آج کی تاریخ میں ہم اس لئے خدا کے لئے نماز پڑو مسشدوں کو آباد کرو نوجوان گھٹکیں چھوڑو شراب چھوڑو گندی صحبتیں چھوڑو رات کو فٹ پاریوں پر رونوں پر بیٹھنا چھوڑو موبائلوں سے کھیننا چھوڑو خدا کے لئے ماں باپ کی آگ کے خدمت کرو سوائے دل کو دباؤ پیر چھوڑو دعا لو مہم باپ کی خدمت رات کو گروہ تو سوائے مہم اگر زندی ہے باب زندہ ہے ان کو آگ کر کے نوجوان کو پاؤ دباؤ ان کی دعا تو لو سردی کے موسم ان کے قریب سو کپڑا ادھر ہو جائے تو تم داکت ہو دیکھو کتنی دعا نکل دی ان کے دل سے کیا دن سے دعا نکل دی ہے ماں اسلام ان کے مقام ہے جو نے بغدادی تعالی نے اپنے امہ سے کہا کہ ماں دیکھو میں کتنا کمالی تکا صاحب ہوں میری تکوا پرزگاری کتری بڑی اچھی ماں نے کہا بیٹا تیرا کمالی میرا کمال ہے جو نے بتا دی کو ماں کے امہ نے کیا کہ بیٹا تیرا کمال یہ تیری ماں کا کمال ہے اچھا ماں تیرا کیا کمال ہے کہ تجھ جب پیدا ہوا پیٹ میں تا تفسر لے کر کے ایک سیکن کری میں بے وضو نہیں آئی اور بے وضو کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا میں بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلایا میں میرا کمال ہے میری دعا تجھے کام ہے خدمت کر کے تو دیکھو جا کیا کرو گے نو چون ہاتھ اٹھائیں انشاء اللہ گھٹ کے چھوڑو گے انشاء شراب نہیں پیو گے انشاء اللہ نہیں پیو جو ہیں بھائی اتر تو نہ کر لیں انشاء اللہ کسی کا انشاء بھٹکی میں نقصان ہے کبھی روڑوں کو جاتے ہم لوگ سفر رات کو کرتے تو ہمارے نوجوان مسلم بھائی پڑھے دیوان روڑوں کے اوپر کس کو کہیں تو کس حفس کر کے ان کی لئے دعا کر کے نکل جا کے اللہ ان کو نیک توفیق دے اللہ ان کو ہمارے قبر میں جائیں گا تم بھٹ جائے پتہ پڑے گا کبھی قبر میں ہوتا رہتا رہتا میں میری قبر میں کیوں آیا بھٹ نماز پڑھ یہا رہا اللہ پاک کی فرض ہے بھی ہم نماز پڑھ نہیں پڑھ میری قبر میں تم مت جانا کفر ہے کفر انسان اسلام سے بار نکل جائے اس لیے نمازی بنو نیک بنو سلسلے پاک سے محبت رکھو اپنے سلسلے کی محبت کی برکت سے ہر سلسلے پاک سے محبت رکھو تب ہی تمہارے سلسلے کا فیض تمہیں ملے گا نہیں تو کبھی نہیں ملے گا بھلے دریا پورا سیر کر کے تلے جاؤ کچھ حاصل نہیں ہونے کا ہے تمہیں تھکا وٹ ہوگی تمہار جسم کو تم نے مارا ایک دم ایک فیصلہ ہے کسی سلسلے کے بارے میں کبھی کچھ کہنا دل میں برا خیال کرنا آیا ہے ہم سور وردی ہے وہ قادر ہے ایسا دل میں گیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے کبھی کسی سلسلے پاک گستا کی نہیں کرنی ہے سب حضور علیہ سلام کی دریا رحمت کے یہ نہرے ہیں جو بھی جس سے گھوٹ پیے گا حضور کی محبت ملے گی سبحان اللہ جس پاک نیر سے جب جب ملے گا اسی کو وہی ملے گا حضور علیہ سلام کی رحمت ہی ملے گا اس لیے بس یہ میفلے اس لیے ہوتی ہمارے دل کو سوانے کے لیے ہمارے دل کی صفائے کے لیے ہمارے دل کی اچھے سلامت رکھے لزر کے روزی میں خوب برکر دے یہ مدلس ہمیشہ نشید ہوں اور یہ سلسلہ ہمیں سجاری ساری رہے ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ مسجد مدلس کو خدا آباد کرنے کے ہمیں توفیق دے ہمارے بچوں کو اللہ دینی دنیا بلائیوں سے نواز دے جو بیمار خدا شفاہ دے جو بے اولاد اللہ انکہ اولاد اطاف فرما دے جو با کام پر ہمیں عمل کرنے کی خدا توفیق دا فرمائے رب کریم ہمارے ہر مشکل کو آسان فرما دے دار انکہ صلاح خیر برکت صلی اللہ مالا مالا فرمائے ہمارے مذہب ایلس جماعت کو بول بالا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی تا فرمائے ہمارے علم عاشی حالات خوب بہتر سے بہتر فرمائے جو یہ ٹینشن ختم ہو جائے جائے اچھی خدمت کریں دین کی خدا کرے اخلاص محبت سے خدمت کریں اللہ تعالی آج کی خدمت ان گاؤں والوں کی اللہ قبول فرمائے خیر کو قبول فرمائے اللہ تعالی جل شان ہو جو بول بولے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کریم اس پر عمل کرنے کے نیک توفیق دا فرمائے اور اللہ تعالی اللہ جل شان ہو ہمارے سید صاحب آپ کے اس علاقے کے الحمدلللہ یہ ہمیشہ آتے ہیں جلسہ تو ہمیشہ ہوتا ہے وہ حضرت بھی جلسے میں آنے لگیں الحمدللہ ایک نسبت ہے اللہ تعالی ان کو بھی قائم دائم رکھے سید سلامت رکھے ان کے خاندان سے بابستہ رہنا کوئی ادھر ادھر کی بات مت کرنا مہربانی کر کے محبت رکھنا اہل بیعت ہے اہل بیعت ہے آپ تھی مرشدوں کے حول ان کے تعظیم سے رہنا محبت سے رہنا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ان کے صدقے میں ہر اہل بیعت رسول اللہ سے محمد رکھنا اللہ سب